کو فیل کرنے کے لیے حاصل تو خیر کوئی it's not attached to the thing but at least to feel them one should feel the bad part as well دیکھو نا آپ خوشی کو حاصل کب کرتے ہو جب وہ آپ کے پاس نہیں ہوتی جب نہیں ہوتی تو اس پیرٹ کو آپ کہتے ہو غم کا پیرٹ یا دکھ کا پیرٹ یا مشکل کا پیرٹ یا وہ پیرٹ جس میں زندگی میں کوئی چام نہ ہو تو چونکہ وہ چام نہیں ہوتا وہ آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے کوئی ایسا کام کرنے کے لیے کہ جس سے آپ کو خوشی حاصل ہو اس کے بعد وہ خوشی حاصل ہوتی چند دن انجوئی کرتے ہیں پھر وہی بلینک پیرٹ آتا ہے خوشی کا تعلق انسانی فیزیکل سمائل سے کتنا ہے لوگ کہتے ہیں جو خوش جو حسر ہے وہ خوش ہے اکثر مجھے لوگ کہتے ہیں you always have a smile on your face whenever I look at people when I went to Africa so I went to a community dinner so وہاں پر مجھے ایک person محمد حامر نام ہے so he came to me and he said you have such a pleasant face it's always smiling as if the sad part has never touched you I was just looking at you maybe that's what I'm showing you but doesn't mean that if you have a physical smile that shows that you're happy smile بہت ساری چیزوں پہ کی وجہ سے ہوتی ہے ایک تنزیہ مسکرات کو ہی کرتا ہے ایک اپنے دکھ اور غم کو چھپانے کے لیے کرتا ہے ایک مسکرات وہ بھی ہوتی ہے جو دوسروں کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہے اور ایک مسکرات وہ ہوتی ہے جو واقعی اصل ہوتی ہے کیونکہ اندر خوشی ہوتی ہے اب یہ بڑا مشکل ہے جج کرنا کے بندہ جو مسکرات یہ کونسی والی مسکرات ہے تو لوگ آپ کو surface value پہ لیتے ہیں face value پہ لیتے ہیں اگر آپ مسکراتے رہتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں واہ کتنے خوش خاتونیں ہر وقت ہستی رہتی ہیں انس کو نہیں پتا کہ اس خوشی چہرے کے پیچھے کتنے ایٹم بم بھی ہوتے ہیں اندر mind کے اندر you're trying to say that don't say that but deceit ہو جاتا آدمی بعض دفعہ smile سے نہیں ویسے میں کہہ رہا ہوں کہ کیا اگر آپ جس خوشی کی آپ بات کرتے ہیں روحانیت کی نہیں میں ایک سوال پوچھ رہا ہوں آپ سے یا جس خوشی کو ہم لے کر چلنا چاہ رہے ہیں ویڈنس جیتے ہیں لوگ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کیا اس خوشی کا تعلق کوئی physical expression سے ہے and one of the expression is a smile or maybe a dancing دیکھیں مسکرات کے بارے میں یا تبسم جو word use ہوتا ہے وہ کہتے ہیں وہ ایک صدقہ ہے اگر آپ کسی سے مسکرات کے ملتے بھی ہو اور وہ شخص آپ کی مسکرات سے اسے اچھا لگتا ہے وہ بھی مسکراتا ہے تو it means کہ آپ نے ایک بڑا اچھا کام کیا صدقہ تھا آپ کے لیے تو کوشش کریں کہ چاہے اندر کتنا ہی دکھ کیوں نہ ہو جب لوگوں کے سامنے ہو تو ایک ہسی ہونی چاہیے اور وہ ہسی دوسروں کو فائدہ پہنچائے گی اگر میں آپ سے میرا سوال چاہیے میں کلیرن نہیں کر پہ پوچھوں گی آپ سے لگے کالر کے بارے میں محمد اکرم صاحب میں کافی دنوں بعد گزراوالہ سے السلام علیکم وعلیکم السلام عروض صاحبہ السلام علیکم محترم جناب ڈاکٹر محی صاحب وعلیکم السلام کیسے ہیں آپ کہاں ہیں آپ میں سب سے پہلے تو انتہائی مادرہ چاہتا ہوں کہ بجلی کی عدم دستیابی کے سبب گزتہ ہفتے بلکہ کافی دنوں سے آپ سے بات نہیں ہو پاری جی اور میں نراز ہوں نراز کی آپ کی بجاہ ہے کیا کریں یہ محکمہ سب کی خوشیوں کا دشمن بنا بیٹھا ہوا کر بھی کیا سکتے ہیں یقیناً ہر انسان خوشی کا مطلعشی ہے کیونکہ غم ایسی چیز ہے جو انسان کی عمر کو نہ صرف کم کر دیتا ہے بلکہ اس کی قدر بھی کم کر دیتا ہے اور خوشی اس کی عمر بڑھا دیتا ہے ایک دوسرے کے درمیان محبتیں بانتنے کا ذریعہ بنتا ہے ایک دوسرے کے احساس اجاگر ہوتا ہے ایک دوسرے کی جستجو اور لگن بنتا ہے اور خوشکوار ماحول ہی سب کے دلوں کو باتا ہے اگر انسان غم زدہ ہو تو اسے زمانے کی کوئی چیز اچھی نہیں لگتی جب کوئی چیز اچھی نہیں لگے گی تو وہ دوسروں کے متعلق بھی منفی رویہ رکھے گا آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے چلے تینکیو سو مچ آپ کی کال کا اینڈ ڈاو آپ نے نہیں جانا کہیں پہ بھی اور ریگلر کال کرنی ہے پہلے آپ پھر ہم آئیں گے اور آپ سے بات کریں گے واپس سے تو آپ لوگ بتائیے آپ جو تین چار دو تو دونوں باقی آپ تینوں کو کیا بنائے بولنا نہیں بولنا کچھ بھی دور صاحب وصیم بات کر رہا ہوں اسلام علیکم مالکم السلام دور صاحب میرے یہ قسطن ہے آپ سے کہ یہ سوال کرنا جا رہا ہوں کہ خوشی تو انسان کو ہونی چاہیے لیکن آج کل کے جس سے حالات ہے پاکستان کی آپ دیکھنے جا رہے ہیں تو اس حالات میں بندہ کس طرح خوش ہو ہر طرف سے پریشانی ہوتی بالکل صحیح یہ جو انہوں نے سوال پوچھے اتنا بھاری ہیں میں نے کہا اس بھاری سوال کا جو وزن ہے ہم بریک میں اٹھائیں گے تو ہم جا رہے ہیں چھوٹی سی بریک پر اور آپ دیکھتے رہے گا کیونکہ اس کے بعد ہم بات کرنے والے ہیں جو حالات آج کل چل رہے ہیں کبھی پیٹرول اور سینجی چار روپے زیادہ کبھی پیٹرول اور سینجی چار روپے کم تھوڑی خوشی ہوئی کم ہوا چار روپے پھر غم آ گیا جب بڑا چھے روپے اور پھر واپس خوشی آئی جب دو روپے کم ہوا ہم جا رہے ہیں چھوٹی سی بریک کپ کہیں مجھے گا دیکھتے رہے گا ڈاکٹر موئیز لاؤنج موسیقی ویلکم بیک ناظرین ویلکم ڈاکٹر موئیز لاؤنج یہ جو حالات آج کل چل رہے ہیں کبھی آپ دیکھیں تو آپ کے سینما جل گئے ہیں کبھی آپ دیکھیں تو آپ کے پاس جلانے کے لیے اتنا پیٹرول ہے کہ کم نہیں پڑھڑا کبھی اتنا ہے کہ گاڑی نہیں چل رہی اور ان حالات میں کیسے خوش رہا جائے ہیں مثل میں جو بات میں کر رہا تھا اگر اس بات کو ہم سمجھیں گے بودھ تک تو سمجھ میں آ جائے گا دگی کے چھوٹی چھوٹی خوشیاں یہ تمام کی تمام حالات سے بڑی وابستہ ہیں مثال کے تو پہ ایک موٹسیکل چلاتا ہے بچہ اور وہ پمپپ موچتا ہے اب وہ روز پچاس روپے کی پیٹرول ڈالواتا تھا اتنا پیٹرول آج ایک سو چار ایک سو پانچ روپے میں آتا ہے اب اس کی تنخواہ اس پروپورشن میں نہیں بڑی اب اس کے لیے بڑی تکلیف ہے کہ کئی اس نے اپنی خوشیوں کو مارنا ہوگا اگر وہ مہینے میں دو فلمیں دیکھتا تھا تو وہ نہیں دیکھے گا دوستوں کے ساتھ جو وقت گزارتا تھا چارٹ وارٹ کارتا تھا وہ نہیں کھائے گا تو بہت ساری خوشیوں کی قربانی دینی پڑی جس ٹو سروائی زندہ رہنے کے لیے تو ایسی زندگی جہاں انسان کو بہت ساری خوشیوں کو قربان کرنا پڑے صرف اس لیے کہ میں زندہ رہا ہوں سانس لے سکوں عزت کے ساتھ رہ سکوں ایسی زندگی بہت مشکل ہوتی ہے اور فرنکل سپیکنگ ایسی زندگی بلکل بیکار ہوتی ہے ایسی زندگی مشکل ہوتی ہے بیکار ہوتی ہے اور اس کا کیا کرنا چاہیے تو ہم کوئی اور پرگرام کریں گے اس سے بات کریں گے اپنی آرڈینس سے بات کرتے ہیں آپ لوگ بتائیں آپ کے لیے خوشی کیا ہے اسلام علیکم پرگرام کے بلکل سٹارٹنگ میں ایک بات ہوئی تھی خوشی کی تلاش تو بسیکلی جو میرا پوائنٹ آف یو ہے وہ یہ ہے کہ ہم خوشی کی تلاش میں بھاگتے تو ہیں لیکن غلط ڈائریکشن میں بھاگتے ہیں ہم جس ڈائریکشن میں بھاگتے ہیں وہ دراصل خوشی نہیں ہے وہ خوشحالی ہے خوشی اور خوشحالی میں فرق ہے بہت بہت سے لوگ ایسے ہیں جو آج خوشحال تو ہیں مگر خوش نہیں ہیں کوئی اولاد کی خوشی سے محروم ہے کوئی بیوی کی سخ سے محروم ہے کوئی بھی وجہ ہے خوش نہیں ہے خوش نہیں ہے خوش نہیں ہے آپ پر بھاگتے ہو کچھ کرنا چاہیے کچھ سلام علیکم احمد نامی برا اچھا میں صرف یہ بات کرنا چاہوں گا کہ جس طریقے سے بات چل رہی ہے ہم نے اپنا محور جو ہے وہ دنیا بھی خوشی کر دی ہے ہم صرف یہی خوشی محسوس کرتے ہیں جو دنیا کے اندر ہمیں ملتی ہے ہمیں چاہیے کہ ہمیں جو خوشی تلاش کرنی چاہیے وہ دینی لحاظ سے کرنی چاہیے آپ کو جو چیز اس وقت ملی ہوئی ہے اگر آپ اس پر خوش ہیں اور آپ نے اللہ کا شکر عدد کیا ہوا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو جو ہے نا وہ کبھی غمی کا محسوس ہوگا ٹھیک ہے کیوں سیدی سے بات ہے کہ جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اس پر خوش ہیں ساری چیزیں مل جائیں گی یہ میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے اس لیے میں بات رہا ہوں خوشی کا تعلق ساتسفیکشن سے پہلا آپ یہ بتائیں خوشی کا تعلق ساتسفیکشن سے بنا لیا ہے اسے دریکلی پرپورشنل اسے دریکلی پرپورشنل اسے دریکلی پرپورشنل انسان اس تلاش میں زستجون میں ہوتا ہے کہ اسے خوش ہونا ہے تب ہی تو دنیا ایوالو رہی ہے ورنہ ایوالو نا ہوتی ورنہ ہم آج گاڑیوں میں ہی ہوتے ہیں سترگل ہی ہوتی صوفیوں نے بہت بزرگوں نے بہت ولیوں نے بہت فقیروں نے بڑا خوبصورت طریقے سے سمجھا ہے وہ میں سمجھاؤں گا ہمارے دوست نے ایک بات کہی وہ پروسپیرٹی جو ہے پوشحالی پروسپیرٹی وہی بات ہے کہ ہم اوبجیکٹس کو حاصل کر کر سمجھتے خوشی ہوگی اور ہم جو تلاش میں ہیں وہ اوبجیکٹس کی چیز ہے کہ یہ چیز مل جائے وہ مل جائے دولت میں جائے نوکری مل جائے اس سے شادی ہو جائے that is the issue اور چونکہ یا تو وہ نئی چیز ملتی تو ہمیں افسوس ہوتا ہے یا مل جاتی تو کچھ عرصے کے بعد پھر نئی چیز کی طرف چلے جاتے ہیں اگر ہماری اوبجیکٹس سے خوشی ہے میرا آپ لوگوں سے سوال ہے کہ اور آپ سے بھی یہ ہے definitely کہ اگر آپ اوبجیکٹ کے ساتھ اپنی خوشیہ ہم جس طرح ملاتے ہیں اگر کیا ملاتے ہی ہیں تو اوبجیکٹ ٹوٹ بھی سکتا ہے اوبجیکٹ گم بھی سکتا ہے اوبجیکٹ کی life limited بھی ہو سکتی ہے اور اوبجیکٹ کبھی حراب بھی ہو سکتا ہے تو اگر یہ ساری چیزیں اس چیز کے ساتھ اسے ہمیں خوشیہ ملا کر رکھیں یا اٹیچ کر کے رکھیں تو دیٹ میرا جس طرح وہ اوبجیکٹ کبھی نہ کبھی فیڈ آؤٹ ہو جائے گا ہماری زندگیوں سے